دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے ان سے زیادہ رحم کرنے والا انسان نہیں تھا جس کو اللہ نے کہا کہ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے مسلمان ہو یا نہیں ہو لیکن ان کو جو سب سے زیادہ رحمت کرنے والے انسان تھے رحم کرنے والے انسان تھے جب فتح مکہ ہوئی انہوں نے ان سارے کفار کو معاف کر دیا جنہوں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا تھا ان کے اوپر ہر قسم کا تشدد کیا تھا ان کو ہجرت کرنی پڑی ان کے جس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو جب فتح مکہ ہوئی تو ان کو بدلہ تو لینا چاہیے تھا لیکن رحمت اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا لیکن جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ دیکھیں یہ قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے یہ قریش کی لڑکی ہے اس کو معاف کر دیں تو تب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا یعنی جدر چوری آپ جس دن چوری کو معاف کرنا شروع کر دیں آپ اپنا معاشرہ تباہ کر دیتے ہیں انہوں نے جو ان کی حدیث ہے اللہ کے آخری پیغمبر کی جو حدیث ہے اچھا اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھاتی کہ یہ اس کے پر کنٹروبسی کیوں ہے جب قرآن میں واضح لکھا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے تو اس کو بھی ڈیبیٹ کیوں ہے جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے اس پہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار کہ جی وہ فلانا قائدی آنی ہے کسی کو پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں میں سمپل بات کر رہا ہوں جس نے بھی قرآن پڑھی ہوئی ہے اس میں یہ چیز تو واضح ہے نا کہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے واضح ہے یہ ہے تو اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے ہم ایسے کہ کبھی کسی کو پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اچھا تو میں یہ اب آپ کو موسیقی